موسیقی اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرته بعددہ کل معلوم لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز تصوف آستانہ اقتر شرکار خوش قدب الدین با اختیار کا کس ہے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاس الدین ظاہری علم اور باطنی علم کے فرق کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے حقیقت میں علم کیا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا علیاؤں کا کیا علم رہا اس بات کے لئے آپ کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے قبول فرمائیے آج کی بات چیت کا عنوان ہے تعلیمات بادیوان سرکار خوش قدب الدین با اختیار کا کی قدوس رہول عزیز پہلے بات چیت میں یہ ہو چکا ہے کئی بار کہ ایک ہوتی ہے اللہ کے ولی کے بارے میں چمتکاروں کے کرشموں کے بارے میں جھوٹے قصے کہانیوں سے بھری کتابیں اور آج کل وہی کتابیں زیادہ چلتی ہیں جبکہ دوسری حقیقت کی کتابیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت معاشرے کو سماج کو زیادہ ہے اسی سے انسان کا زندگی کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے اس لیے مرکز تصوف کی نا جانے کیسے کروا لیا مرکز تصوف سے سرکار خوش قدب الدین با اختیار کا کی قدیبان تعلیمات کا مجبوعہ پہلے اردو میں شائع ہوا پبلش دعا اس کے بعد لگتار کوششیں ہوتی رہیں اور کوششیں ہونے کے بعد اب اسی دیبان کا جو کی سرکار خوش قدب الدین با اختیار کا کی نے خود فرمایا اس کا اس کا ہندی پڑھ سکنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس لیے وہ دیبان یا تعلیمات مرکز تصوف سے شائع ہوئی ہے اس کا پی ڈی ایف کی تیاری جل رہی ہے پی ڈی ایف کے بعد یہ مرکز تصوف یوٹیوب چینل ویب سائٹ بغیرہ پر عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے پی ڈی ایف کی شکل میں جو خواہش رکھتا ہو وہ پڑھ سکتا ہے آرام سے فی الحال کتاب کی شکل میں یہ دیبان سرکار خوش قدب الدین با اختیار کا کی مہرولی نئی دہلی میں موجود ہے دہلی یا آس پاس کے لوگ اگر لینا چاہیں یا مگانا چاہیں تو اپنے کسی ساتھی سے مگا سکتے ہیں اب تھوڑی حیرانگی کی بات یقیناً چاہے آپ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو کا دیوان چھپنے پر فارسی سے جو اردو میں ہوا تھا اور ہندی کا دیوان چھپنے پر بھی زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکڑوں سالوں سے سرکار خوجہ قدودین با اکتیار کاکی یا اور اللہ کے ولیوں کی تعلیم کو دھاپ کر اس کی جگہ درگاہوں کو درویشوں کو کاملوں اکمل صوفیوں کو ایٹی ایم بنانے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کا اس سے نقصان ہوگا کیونکہ جیسے جیسے سرکار خوجہ قدودین با اکتیار کاکی کا فرمان عام لوگوں تک پہنچے گا وہ حقیقت جان کر اس جال سے نکلیں گے اور اگر اس جال سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگوں کا فائنینشلی پیسے سے بہت نقصان ہوگا اور مرکز تصوف اسی وجہ سے ایک لمبے وقت سے لوگوں کے ظلم و ستم سہ رہا ہے لیکن بس اپنے پیشماؤں کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے حقیقت پسند جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہوں گے کہ یار سرکار خوضہ قدودین با اکتیار کاکی نے کیا فرمایا ان کی تعلیم کیا ہے انہوں نے کس چیز کو توجہ دی ٹاپ پریورٹیک کس چیز کو دی کس طریقے سے لوگوں کی زندگی کو بدل دیا وہ کیا طریقہ تھا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ پہلے کچھ چیزیں اور سمجھنا ضروری ہے جس طریقے سے جب تک پہاڑے یاد نہ ہو گناہ اور بھاگ نہیں آ سکتا اسی طریقے سے یہ بات سمجھنی ضروری ہے جو یہ تصوف کا خادم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہے جو دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں جو دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو لیفٹ ہیمیسفائر دوسرے کو رائٹ ہیمیسفائر کہا جاتا ہے ہم ایک نام دے دیتے ہیں اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ مِنْ اللَّهِ تَعْلَىٰ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف سمجھنے کے لیے نام دے دیتے ہیں اچھا یا بُرا اچھا حصہ بُرا حصہ یہ صرف اچھا بُرا کچھ نہیں ہے وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ مِنْ اللَّهِ تَعْلَىٰ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نام دیا جا رہا ہے جو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے انرجی کے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر عقل اس میں ہے چلاکی اس میں ہے نفرت دشمنی بدلہ ظلم تقلید سخت دل اور ایسے بہت ساری چیزوں کے پوائنٹ ہمارے دماغ کے ایک حصے میں ہیں ہمارے دماغ کے دوسرے حصے میں ہیں عشق محبت لگاؤ انسانیت جذبات کریٹیوٹی احساس یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں ہے لیکن الگ الگ حصوں میں اور بہت ساری چیزیں بٹی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو آپ بہت بڑے بڑے عالم بہت بڑے بڑے مفتی بہت بڑے بڑے کیا کہا جائے یا یہ جو فتنہ پھیلا ہوا ہے یہ سب کچھ جسے ہم سمجھنے کے لیے برا دماغ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے اور اسی کی وجہ سے ظاہری اور باطنی علم الگ الگ ہو جاتا ہے یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ باطنی علم کا تعلق دماغ کے اس حصے سے ہے جہاں عشق محبت لگاؤ انسانیہ جذبات وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں علم باطن لیکن علم ظاہر جہاں عقل چالا کی دشمنی بدلہ ظلم تقلید سخت دلی وغیرہ 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 ہوتے ہیں اس لیے علم ظاہر کا علم باطن سے کوئی راست تعلق ہی نہیں ہے بہت سارے لوگ علم ظاہر کے ذریعے علم باطن کو سمسسنا چاہتے ہیں جو کی ناممکن ہے میڈیکل ہی ناممکن ہے سرکار دو عالم سے لے کر مولا علی اور اس کے بعد کے تمام کامل و اکمل سوفیوں نے درویشوں نے دماغ کے اچھے حصے کو جگانے کا کام کیا ایک خاصی طور آپ کو اس میں بتاتا چلوں آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دماغ کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جس چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں دماغ کے وہ چیز اپنے آپ میں زیادہ ماہر ہوتی چلی جاتی ہے جیسے اگر ہم چالاکی کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو ہمارے اندر چالاکی آتی چلی جائے گی سخت دلی کے بارے میں سوچیں گے سخت دلی آتی چلی جائے گی ایکسپرٹ ہوتی چلی جائے گی اور اگر ہم محبت کے بارے میں سوچیں گے کریٹیوٹی کے بارے میں سوچیں گے کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو ہم اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے یعنی دماغ کے آپ اپنے دماغ کے جس حصے کو جو کام دیتے ہیں آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ ایک دماغ کے ایک حصے سے تصوف کو علم باطن کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کو بدلنا پڑے گا کامل مرشد کا مقصد ہمارے اچھے والے دماغ کے حصے کو جگانا ہوتا ہے اچھا یہ بات پھر خیال رکھئے گا کہ یہ جو اچھا اور برا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف سمجھانا ہے ورنہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَلَىٰ کُلْ کُلُمْ مِنْ اللَّهِ ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ضروری ہے اس لئے بنایا گیا ہے یہ تو صرف بولنے کے لئے اچھا اور برا سمجھانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے برائی گندگی زیادہ طاقت پر ہوتی ہے تھوڑی گندگی بھی زیادہ پاکی کو خراب کر دیتی ہے گندگی زیادہ طاقت پر ہوتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک تو آپ یہ بلکل واضح طور پر کلیر بلکل کلیر ہو جائیے کہ اللہ کے ولیوں پر بہتان لگا کر ان کو بہت بڑا عبادت گزار ظاہری علم کا ماہر چمتکار کرنے والا کرشمے کرنے والا بتایا گیا یہ کلیر ہو جانا چاہیے صرف کچھ لوگوں کے ذریعے جن کا اپنے لالت جڑے ہوئے تھے ورنہ خزانہ تو ہے سرکار خواجہ قدب الدین با اختیار کاکی قدوس رہو العزیز کا دربار خزانہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ خزانہ کسے سمجھتے ہیں سونے کو چاندی کو یا حقیقت کے علم کو اس کو بات کو سمجھنے کے لئے سرکار خواجہ قدب الدین با اختیار کاکی نے جو فرمایا اس میں سے کیا فرمایا وہ آپ کی خدمت میں یہ غلام کچھ چیزیں پیش کرتا ہے وہ آپ قبول فرما لیجئے اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا بات ہے تو یقین مانیے یہی حقیقت ہے آپ تک جو پہنچا اب تک جو پہنچایا گیا وہ رسموں رواجوں تقلید کے ذریعے غلط پہنچایا گیا اور اب بھی غلط پہنچایا جا رہا ہے اس کو یہ غلام اپنے تجربے کے بعد دینی مافیا نام دیتا ہے نماز کے لیے کعبے کی طرف چہرہ کیسے کروں سرکار خوضہ قدودین باکتیار کا کی فرما رہے ہیں نماز کے لیے کعبے کی طرف چہرہ کیسے کروں جیدھر دوست کا چہرہ ہے وہی ہمارے لیے قبلہ ہے جیدھر دوست کا چہرہ ہے کامل مرشد کو چھوڑ کر کعبے کی طرف اپنا رکھ کیسے کروں جیدھر کامل مرشد کا رکھ ہے وہی میرا رکھ ہے اب اس کی تھوڑی سی تشریح سرکار کا فرمان گہرائی سے سمجھ نماز ضرورت ہے روخے سوخے ظاہری عالموں ملاؤں کی سمجھ میں جب سرکار کا ایسا کوئی فرمان سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حالت سکر نشے کی حالت میں کہا گیا ہے یا یا کتاب کتاب ملاوٹ کی گئی ہے ایسا کہتے ہیں یا پھر اور جھوٹا بہانہ بناتے ہیں دراصل ان کی عقل میں یہ حقیقت نہیں آتی کہ کامل مرشد ہی اصلی کعبہ ہے وہ تو بس ایک پتھر کی عمارت کو قبلہ سمجھے بیٹھے ہیں اور تصوف کے علم کو بھی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں سمجھ داروں کو سوچئے ذرا سمجھ داروں کو اشارہ کافی ہوتا ہے تجھ میں مل جانے کے سوا اگر میں کسی اور اب یہ بقع کا ذکر ہے تجھ میں مل جانے کے سوا اگر میں کسی اور چیز پر سبر کر لوں تو جان لے کہ وہ حقیقت میں میرا گناہ ہوگا اگر میں کسی اور چیز پر سبر کیسے کروں کری نہیں سکتا میں تو تجھ سے ملے بھی نہ تجھ میں سمائے بھی نہ اگر میں کسی چیز پر سبر کرتا ہوں تو وہ میرا گناہ ہے اگر تجھے اللہ کے دیدار کی جھلک کی آرزو ہے تو اپنی زندگی کو بدل اور اندر کی آنکھ کو کھول اگلی تعلیم اس راہ میں پردہ خود تو اور تیری ذات ہے تو ہے پردہ اے انسان تو تیرے رسم تیرے رواج تو نے جو سنا تو نے جو سیکھا وہ ہی پردہ ہے جو سب چیزوں سے مل کر بنا اس راہ میں پردہ خود تو اور تیری ذات ہے ورنہ زمین اور آسمان مل کر بھی تجھے زمین اور آسمان مل کر بھی تجھے دیدار الہی سے کہاں روکتے ہیں کون چیز تجھے دیدار الہی سے روکتی ہے تفسیر اے انشان اللہ کو دیکھ لینے اور پہچان لینے میں زمین اور آسمان اور باقی سب کہاں رکاوٹ ہے بس تو ہی خود کو نہیں بدلتا رسم و رواج میں اٹکا ہوا ہے اس لئے باری تعالیٰ کے دیدار سے ابھی تک محروم ہے یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سرکار وہ ایک ایسا اللہ کا ولی ہی فرما سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تجربہ ہو گیا ہو ہم سب کو بھی سرکار کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اگلی تعلیم میرے دل سے اس دنیا کا اور اس دنیا کا آہ میرے دل سے اس دنیا کا اور اس دنیا کا ہر در ختم ہو گیا یہ دوزخ وہ سب ختم ایسے کڑاؤں گے اور ایسا ہوگا یعنی اس چیز کو یہ ختم کر دیا در یہ ختم یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی آخرت کا بھی میرے دل سے اس دنیا کا اور اس دنیا کا ہر ڈر ختم ہو گیا اور ہو جاتا ہے میاں جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر ڈر نہیں رہتا ڈر عام لوگوں کے لئے ہے سائیکلوجسٹ شاید شاید سیگمنٹ فرائیٹ یا اور کسی کا مشہور نام ہے کہ ان کی کہوت ہے کہ آپ ڈرا کر ہی استعمال کر سکتے ہو کسی کا آپ کو ایک طبقہ دو زخ سے ڈرا کر استعمال کر رہا ہے میرے دل سے اس دنیا اور اس دنیا کا ہر ڈر ختم ہو گیا اب تو بس پورا پورا مل جانے کے خیال نے مجھے برقرار کر رکھا ہے جو یقینی طور پر خدا کو پہچان لیتا ہے وہ سب رشتہ داروں اور پہچان والوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے یہ تعلیمات آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ انہیں عمل میں لائیں غور و فکر کریں اور سوچیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کیا سنا ہے آپ نے اور ان کی تعلیم کیا ہے وہ تعریف کے قابل ہے جو عشق کے غم کا درد سہ کر شہید ہو گیا وہ تو ناقابل ہے جو درد کی دواء مانگتا ہے اے قدودین عشق کے درد کا علاج تلاش مت کر کیونکہ جسے یہ درد نہیں اس سے خدا دور ہوتا ہے تیری اپنی سمجھ اور اپنی عقل پر ہی بے شمار پردے ڈلے ہوئے ہیں اگر تجھے باری تعالیٰ سے ملنا ہے تو اپنے آپ سے بہار یعنی اپنے پردے خود ہی اٹھا دے میں کعبے میں رہوں یا بدخانے میں رہوں لیکن بس ہر وقت تیری یاد تیری فکر سے خالی نہ رہوں بس میری یہ عرض ہے قدودین قدوس رول عزیز کی عرض ہے کہ تیرا دیدار کرے دونوں جہاں میں اس کے علاوہ اب اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تم جو اتنی عقیدت کا دعویہ کرتے ہو نا آگے چومہ چاٹی یہ وہ فلانہ دکھانا اصلی عقیدت کہتے ہیں اب جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے نقشے قدم پر چل نا اصلی محبت اسے کہتے ہیں پیسے لٹانا نظرانے دینا یہ کرنا وہ کرنا بھال تگھے سارے کام کرنا اسے عقیدت نہیں کہتے اسے آپ کو سرکار خوضہ قدودین باکتیار کا کی خوشنود کی کبھی بھی ہانچل نہیں ہو سکتی کرتے رہی قدودین قدود صرح اللہ عزیز کی آرزو ہے کہ تیرا دیدار کرے دونوں جہاں میں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تو تمہاری آرزو یہ ہونی چاہیے اور اب آخری تعلیم ویسے آئندہ موقع آتا رہے گا تو میں کرتا رہوں گا وقت کمی کا تقاضہ ہے اے دنیا کے عقل مندوں مجھ سے دور ہو جاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ صوفی غیاس الدین کی حالت کو الفاظ مل گئے آقا آقا ہوتا ہے غلام غلام ہوتا ہے اے دنیا کے عقل بندوں مجھ سے دور ہو جاؤ کنارہ کر لو جب میں دل کے درد کی داستان کہوں گا تو تم رو پڑو بس آئندہ اور موقع ملا تو کچھ اور تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی پی ڈی ایف کی تیاری چل رہی ہے مرکز تصوف ویب سائٹ پہ یا ایک نام یاد رکھئے جہاں جہاں آپ کو مرکز تصوف یاد آئے وہاں وہاں ایک نام یاد رکھئے سوفی سوفی کاشان غیاسی یہاں سے جو بھی کتابیں چھپتی ہیں یا ان کی پی ڈی ایف وغیرہ جو ہے اس کے لیے فیس بک پر سوفی کاشان کے نام سے ایک مرکز تصوف کے اہم ممبر ہیں خاص ممبر ہیں ان سے آپ پی ڈی ایف وغیرہ کے لیے ابھی پچھلے دنوں اثرار حقیقی کی پی ڈی ایف بہت لوگوں کو بھیجی بھی گئی ہے وارٹ سیپ کے ذریعے کیونکہ وہ چھوٹی کتاب تھی اب اس کے لیے دیکھیں گے کہ بہرحال مرکز تصوف کا مقصد کسی بھی طریقے سے آپ کی باطنی علم کی خدمت کرنا ہے وَبِاللَّهِ توفیق اور اللہ توفیق دینے والا ہے اسی کے ساتھ اجازت بہت بہت شکریہ موسیقی